بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین پھر ایک دفعہ اپنی سافتی پٹھاری اور تجربے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں پاکستان میں دو نام ایسے رہے ابھی تو مولانا کا دیکھ رہے ہیں نا ہم کہ مولانا فضل الرحمن آئے بھی وہ جولے لے کے ان کے مولانا حضرات اور واپس چلے گے اور بیٹھے رہے کشمیر آئیوے پہ اور اب جسے سری نگر آئیوے کہا جاتا ہے اسلام آباد میں اور پھر اس میں وہ انتظار ہی کرتے رہے کہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے اور بلاول صرف اکیلے ہی آگئے اور دیگر اکیلے کے لئے آگئے کارکن نہیں آئے تو مولانا بددل تو پہلے بھی تھے لیکن ان کے علاوہ دو شخصیات پاکستان کے اندر ایک جنابِ قاضی حسین احمد اور ایک حضرت جنابِ تاہر القادری ان کے دھرنے مشہور ہوئے قاضی حسین احمد کو دیکھا جائے تو ان کی سیاست اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تھی تب مستر ٹین پرسینٹ اور پھر نہ جانے کیا کیا الزامات پھر ہم نے یہ دیکھا کمیٹی چوک ہو مری روڈ ہو اس پہ ہم نے نوجوانوں کو گولیاں لگتے دیکھا قاضی حسین احمد مولانا شاہ مندرانی کو بے ہوش ہوتے دیکھا شیخ رشید اجازو لگ بھی نیم بے ہوش اس وقت تو ہو گئے تھے اور نیم بے ہوش اور نیم مقیمہ آپ کو پتا ہے ہمارے لئے خطرناک ہوتے ہیں اور قاضی حسین احمد نے دھرنے دیئے لیکن ان دنوں ایک نعرہ چل رہا تھا بہت زور سے لگتا تھا جب قائد صاحب یا کوئی جماعت اسلامی میں کوئی ایسا جلسہ رکھا ہوا ہوتا تھا تو اس میں نوجوان آتے تھے کہ ہم بیٹے کس کے وہ سب کہتے ہیں قاضی کے ایک دفعہ اسی طرح لیٹن روڈ لاہور پہ جماعت اسلامی کا بڑا ایک کنونشن تھا قاضی حسین احمد اور دیگر جتنی بھی قیادت تھی منور حسن صاحب بھی اس وقت موجود تھے اسلام سلیمی صاحب بھی تھے آفز اجریز بھی میاں مقصود بھی لیاقت بلو اچھا امیر العظیم جو اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں یہ سارے سٹیج پہ بیٹھے تھے اور میں جب وہاں ریپورٹنگ کے لیے پہنچا تو صحافیوں کی جو نشستیں تھی وہ فل ہو چکی تھی تو مجھے اشارہ کیا گیا کہ اتہی آجو سٹیج دے سٹیج پہ چلا گیا اب جیسے ڈائس لگا ہوتا ہے اور اس پہ جو شیلے خطاب ہوتے ہیں آفز سلمان بڑ مروم بھی اب وہی پہ تشریف رکھتے تھے تو مجھے ڈائس کے پاس ایک کرسی کے میں جماعتیاں بھی نہ لگوں اور صحافی بھی لگوں اور درمیان میں کئی بیٹھ جاؤں میں ایسی جگہ میں بیٹھ کہ اب ایک نعرہ لگا ہم بیٹے کس کے میں گئتا پتا کر رہا ہو وہ بس یہ کہنا تھا اس کے بعد جمعیت کے غیرندبند نوجوان میرے پیچھے پیچھے میں آگیا کے اور قاضی صاحب مجھے یوں چھپا رہے ہیں لیاقت بلوج مجھے جپی ڈال رہے ہیں لڑکوں کہتے ہیں ماف کر دیوں نے کہا جی ہم یہاں اپنے باپ پہ سوال کرانے آئے ہیں قائد صاحب یہ کس طرح کہہ دیا اس نے لیکن اس پہ یہ تھا کہ بڑی مشکل سے جان چھوٹی اور لیاقت بلوج صاحب مجھے یاد ہے آج تک میرے پیچھے یوں چھلکی سی چپت لگا رہا ہے کہ یار انسان علی گل کریا کرنا اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آواز پورے شہر میں پھیل جائے گی کہ ہم بے ٹیک اس کے پتا کراؤ یہ بھی ایسا چل گیا کہ اس کے بعد پھر ہر صافی نے جب جماعت اسلامی کا جلسہ ہوتا تھا اس کا جواب یہی دینا ہوتا تھا پتا کراؤ اور کذافی بیٹ بھی اس میں شامل ہے امین حفیز بھی ان دنوں ہمارے ساتھ بیٹ رپورٹر ہوتے تھے اور بہت سارے دوست ایسے میں نام لینے لگ جاؤں تو کافی طویل فیریست ہو جائے گی اسی طرح لاؤڈ سپیکر سے بات اگر آئی ہے اور دھرنا ایکسپرٹ کے حوالے سے جناب قائد انقلاب حضرت تاہر القادری ان کا ایک ملین مارچ تھا شیخ اپورا سے لار آرہا تھا ریگل چاگ پہنچا تو وہ جس کنٹینر پہ اس وقت ٹرک پہ وہ حضور جو ہے تھے ان کا معیزہ ہوا کہ وہ نمودار تھے اور لوگ ان کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے ایک لہیدہ ٹرک تھا جس پہ نعرہ لگانے کے لیے ایک ساؤنڈ سسٹم تھا جو نعرے لگواتے تھے تو اس میں نعرہ لگا تھا قائد انقلاب زندہ آباد کسی شرارتی نے اندر جا کے درمیان میں کہہ دیا قائد القلاب اللہ معاف کرے اس پہ گاظری صاحب نے یوں گھوم کے دیکھا کہ یہ بدبخت حضور کی شان میں غستاخی کرنے والا کون آ گیا لیکن اتنی دیر تک پورے مال روڈ پہ جتنا لاؤڈ سپیکر اور جتنا ساؤنڈ سسٹم تھا ان کے ذریعے لار میں یہ گونجا قائد القلاب اور سب کہہ رہے ہیں زندہ آباد ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے اور قرآن پاک کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں پڑھتے بہت زیادہ ریکرڈ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب لیکن یہ بھی ریکرڈ ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہن کرے یہ دو درنہ ایکسپرٹ کا واقعہ جو میں ریپورٹنگ کے درمیان آیا آپ سے شیئر کر رہا ہوں امید ہے باچ بچ گیا تو پھر نیکس ویڈیو میں گپ شپ ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ حافظ